خامدوں کو اللہ سے درنا چاہیے خامدوں کو اللہ سے درنا چاہیے اور بیویوں پہ قطعاً ظلم نہیں کرنا چاہیے نہ تھوڑا نہ سیادا ظلم ظلم ہے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے بڑی سنجیدگی سے سننے والا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں ایک صحابی غلام کو مار رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے اور اسے کہہ رہے بس کر چھوڑ دے نہ مار بس کر اور وہ غصے میں پٹائی کرتے جا رہے ہیں جب صحابی قریب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اس صحابی کے تو کہا تو اس اپنے غلام پہ جتنی طاقت رکھتا ہے تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو جتنا مار پٹ سکتا ہے نا تیرا جتنا کنٹرول ہے تیرا غلام ہے کون روکے گا تجھے لیکن نہ بھولنا تو اللہ کا غلام ہے تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ صحابی تھے اللہ کے نبی میں اس کو آزاد نہ کر دوں آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے کہا جو میں نے تجھے مارا ہے اس کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں جملہ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو میں ڈرتا تھا اس کے ہر عزو کے بدلے تیرے عزو کو آگ پکڑ لیتی بیوی ہیں آپ کے فاس مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کے ساتھ پیار کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلو کرتا ہوں وہی پہ جہاں بھائیوں کوئی درخواست ہے وہی پہ بہنوں کے لیے پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کام جو عورت کر لیتی ہے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے جہاں سے مرضی جنت میں چلی جائے چار کام کون سے فرض نماز فرض روزے نفلی نمازوں کا حکم نہیں فرض نماز فرض روزے عزت کی حفاظت خامند کی اطاعت چار کام پانچمہ کام نہیں ہے عورتوں کے ذمہ چار کر لے جنت کھل گئی اس چار کاموں میں میری بہن سب سے اوکھا کام جو ہے وہ خامند کی اطاعت ہے اس کی طرف توجہ کیجئے خامند کہے روٹی لے آؤ تو یہ نہ کہنا تندور نہیں لگا بار اتھو جا کے لے آیا خامند کے پانی پلاو جو تو اپنا پیئے گا میں نے بھی ایک گلاس دے دیں خامند کی اطاعت کریں اگر آپ کا خامند آپ کو آپ کے سگے ماں باپ سے ملنے سے منع کرتا ہے منع ہو جائیے منع ہو جائیے اس قطع رحمی کا گناہ آپ کے خامند کو ہوگا لیکن آپ اطاعت کر کے جنت پا لگی سب سے مشکل کام خامند کے اطاعت ہے جنتی عورت بنیئے جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنا ہاتھ اپنے خامند کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ آپ نراز ہو میں سکون نہیں پا سکتی میں سرما نہیں لگا سکتی اپنے خامند کے لیے جادو کرو خامندوں پہ جادو کرو قابو کرو ان کو حلال جادو حرام جادو نہیں بنگالی بابے والا جادو نہیں شہرازی بابے والا جادو نہیں محمد کریم کی حدیثوں سے ثابت جادو کیا آپ کا خامند میں مختصر بتا دوں آپ کا خامند گھر آئے نا آپ دیکھتے ہیں ٹائم خامند کے گھر آنے میں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں بیس منٹ رہ گئے ہیں بھاگ کے اپنے کام والے کپڑے اتار دو نہا دو کے مختصر حلقا سا میگپ کر کے اچھا سا ڈریس پہن کے خامند کے لیے بیٹھ جاؤ اور خامند آئے گیٹ پہ اسے جا کے ویلکم کرو اس کا ماتھا چومو اس کے ہاتھ میں کوئی سمان ہے تو بولو اسے کرسی پہ بٹھاؤ اس کے پاؤں سے جوتے کھولو اسے آرام سے تھنڈا پانی شربت کھانا دو اللہ کی قسم یہ اگلے دن ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ چھوٹی لے کے پہلے آ جائے گا اس طرح ان کو قابو کرو اس طرح ان کی خدمت کرو اور اگر وہ گھر میں داخل ہو رابوی لسن پیاز ادھرک والی بدبو کے ساتھ اس کے پاس آؤ یہ سنت سے ثابت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ظلفوں میں ضعفران کی خوشبو لگا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھیں اور ان کو اپنی ظلفوں کو حرکت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پہنچے آپ نے کہا عائشہ تیری باری نہیں ہے عائشہ تیری باری نہیں ہے کیا معنی ہماری مائیں ہمارے نبی کے لئے تیار ہوتی تھی اور ہماری بیوییں بینیں مائیں اللہ مرحیم ربی ان کو اگر کہہ دو نا جی فلانے آج ہمارا کھانا کیا ہے رات کا اور آپ آدھے گھنٹے پہلے بتا دو اور روز کے بیٹھ جائیں میں نے جانا ہی نہیں ہے آدھے گھنٹے میں کوئی تیار ہو سکتا ہے بھلا اور وہ جب نکلے گی تو بندہ بھی دو دفعہ دیکھتا ہے یہ میرے والی ہے سہیلیوں کو دکھانے کے لئے نہیں ہے میری بہن تیرا زیور تیرا حسن تیرا میکر تیرا لباس تیرے خامن کے لئے ہے اپنی اداوں سے اپنی زبان سے اس کو قابو کریں حسن سے گھر نہیں بستا مان سے گھر نہیں بستا اگر کبھی حسن سے گھر بستا ہوتا تو حسینہوں کو طلاقے نہ ہوتی مال سے گھر بستا تو بادشاہوں کی بیٹیوں کو طلاقے نہ ہوتی گھر بستا ہے صرف زبان سے اخلاق سے پیار سے ایک تار گرم ہے دوسری تار گرم ہے دونوں کو ملا دو کیا ہوگا پٹاکا ایک گرم ہے ایک تھنڈی ہے ٹو ٹونٹی کا کرنٹ ہے گاڑی چلتی رہے گی خامن غصے میں آیا تو آپ صبر کر لیجئے خاموش ہو جائیے بیوی غصے میں آیا تو آپ صبر کر لیجئے جب دونوں غصے میں آکے سوٹے کھڑکا ہوگے تو گھر برباد ہو جائے گا ایک عورت تو کوئی طویعتی دے دیو اس نے دیکھا کہ یہ اس کی عقل بچارے کیتنی ہے میں جتنا بھی سمجھا لوں گا یہ ماننے کی نہیں اس نے ایک سادہ کاغذ لیا اس کی بتی بنائی اور اسے کہا بی بی جب تیری ساس لڑنے لگے نا تو اس کو دانتوں کے نچے لے کے دبا لینا جتنی تیری ساس زیادہ گالیے دے اتنا زور سے کاغذ دبانا بعد تین دن یہ کر کے دیکھ لے تیری ساس صدی ہو جائے گی کہا بڑی بات ہے وہ تعوید لے کے جب ساس لڑے پیر جی نے تعوید دی تصیح و کڑو جی وہ دات کے لیے چند بالے اب جب ساس کو جواب نہیں ملے گا وہ کمل نہیں لڑے گی یہ ہے گرب اپنی زبان بل کیجئے پیار اور محبت کے اظہار کو آن کیجئے انشاءاللہ گھڑوں میں سکون ہوگا